علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے حقیقت پر نظر رکھے اور موت کی تیاری کرے موت کے بعد کے جہان کی تیاری کرے موت ایسا کڑوا سچ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی موت سے بچ سکتا ہے تو وہ موت کو کر دے نظر انداز جس نے مرنا ہے وہ موت کو نہ بھولائے کسی عالم کا علم موت کو نہیں روکتا کسی زاہد کا زہر موت کو نہیں روکتا کسی متقیق کا تقوی موت کو نہیں روکتا کسی جاگیردار کی جاگیر موت کو نہیں روک سکتی کسی سرمایہ دار کا سرمایہ موت کو نہیں روک سکتا کسی حاکم کی سطوت غلبہ قوت طاقت موت کو نہیں روک سکتی کوئی میڈیکل آفی سر ڈاکٹر سائنس دان موت کو نہیں روک سکتا قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو یہ آکے رہے گی اور یہ تمہارا استقبال کر کے رہے گی سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اس ذات کے پاس پلک کر جاؤ گے جو نظر آنے والی ہر چیز کو بھی جانتا ہے اور حواس سے مخفی بھی ہر چیز ہو جانتا ہے اس کے پاس جاؤ گے تمہاری خلوت اس کے سامنے جا کر جلوت بن جائے گی تمہارا راز اس کے سامنے جا کر کھل جائے گا تمہاری پوشید کی اس کے سامنے ظالم ہو جائے گی وہ سارت تر دے گا کوئی راز وہاں راز نہیں رہے گا یومتبالسرائر کوئی آہستہ کے یہ ہوئی سرگوشی میں کی ہوئی بات مخفی نہیں ہوگی مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى سَلَاسَتِمْ اِلَّا ہُوَ رَابِعَوْهُمْ وَلَا خَمْسَتِمْ اِلَّا ہُوَ سَادِسَوْهُمْ وَلَا اَدْنَا مِنْ ذَانِمْ وَلَا اَكْسَرْ تیر آدمی مل کر پھلاننگ کرنے والے منصوبہ بندی کرنے والے یہ مت سمجھو کہ تم تین ہو یاد رکھو جو تھا تمہارا اللہ بھی موجود ہے کوئی پانچ آدمی مل کر منصوبہ بنانے والے مشورہ کرنے والے رازداری سے کام کرنے والے یہ مت سمجھو کہ کسی چھٹی سخصیت کو پتا نہیں اس کا استنظار رکھو اپنے دل کے اندر یہ قیفیت پیدا کرلو اس مراقبے کو مشاہدے میں لے رہو اور اس مشاہدے کا مراقبہ کرو ہر وقت میرا اللہ ویرے ساتھ ہوا معاکم تم خلوت میں ہو تو اللہ ساتھ ہے جلوت میں ہو تو اللہ ساتھ ہے گھر میں ہو تو اللہ ساتھ ہے مارکیب میں ہو تو اللہ ساتھ ہے تم کچھلی میں ہو تو اللہ ساتھ ہے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہو تو یہ یقین رکھو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے عدالت کے پٹیرے میں کھڑے ہو تو جھرپ نہ بولنا خیار رکھو کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے کبھی بددیانتی کرتے ہوئے یہ سوچا کہ تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے تمہیں مشایخ مراخبہ کرواتے ہیں ورد کرواتے ہیں کہ پہا کرو دل میں اتارا کرو اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ مائی اللہ تُو میرے ساتھ موجود ہے اللہ ناظری میرا اللہ تُو مجھے دیکھ رہا ہے اللہ ہمائی میرا اللہ تُو میرے ساتھ ہے جب یہ تصور بیدار ہو جائے کہ میرا اللہ یہاں موجود ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میں جہاں بھی جاؤں میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو جیسے کوئی یہ سمجھے کہ میرا استاد سامنے ہے میرا مرشد سامنے ہے میرا باپ سامنے ہے اور میرا دوست سامنے ہے اس سے گناہ نہیں ہوتا غلطی نہیں ہوتی بڑوں کی موجودگی میں کوئی جرت نہیں کرتا جب یہ تصور پیدا ہوتا ہے جب یہ اللہ کا اللہ اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی تو پھر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا پھر کوئی غلطی نہیں ہو سکتا اللہ اسی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے دین کا علم سے خلیت آئے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی یہ تصور رہے یہ خیال رہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ موجود ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے پہلے تو گناہوں سے بچ جاؤ اس تصور کے ساتھ اس خیال کے ساتھ گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے ایک اللہ والے نے اپنے خانقا میں اپنے مسترشدین مریدین کا امتحان لیا مرغیاں 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 ہر ایک کو ایک ایک مرغی بھی دے دی ساتھ میں چھوڑی بھی دے دی فرمائے چلے جاؤ خانقا سے سورت ڈوگ رہا تھا زندہ مرغی کے ساتھ واپس آیا شیخ نے پوچھا ارے میاں سب تو مرغیاں زبا کر کے لائے تم زندہ کیوں لائے ہو کہنے لگے حضرت جی آپ کی شرط یہ تھی وہاں جا کے مرغی زبا کرو جہاں کوئی نہ ہو میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں میرا اللہ موجود تھا میں جہاں بھی گیا ہوں میرا اللہ وہاں موجود تھا تو شیخ نے فرمایا میں نے امتحان لیا تھا سب فیر ہو گئے تم پاس ہو گئے تم کامیاب ہو گئے اب جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تمہارے سر پر میں دستار سجاتا ہوں جاؤ تم بھی وہی دل میں وہی چراغ اللہ کی معرفت کے وہی اللہ کی معرفت اور عشق کے دیگ جلاو جو ہم نے تمہارے دل میں جلا دیئے ہر جگہ کون ہے اللہ 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 ہر جگہ وہ موجود ہے بھئی دھٹائی کی بات ہے کہ یہ جانتا ہے اللہ موجود ہے یہ جانتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے یہ جانتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو اللہ کی چوہی کرتا ہے اور پھر بھی تو دیکیٹی کرتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے پھر بھی خیانت کرتا ہے پھر بھی تو بدنظری کرتا ہے اور پھر بھی تو چھپ چھپا کر باتے کرتا ہے پھر بھی جب تو موبائل پر میسج کر رہا ہے تو سوچا کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ساتھ ہے اللہ موجود ہے میری شاہ رکھے بھی قریب ہے میرا اللہ میری ہر حرکت سے واقف ہے خلمت سے واقف ہے جلوت سے واقف ہے میرے اللہ کے علم سے میرے اللہ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے تو ذرا یہ سوچا کر اور پھر کام جایا کر اور معافی مانگ لیا کر توبہ کر لیا کر یا اللہ یہ خیار ذہن سے اتر گیا تھا یہ تو اب دیکھا ہے تم مجھے دیکھ رہا ہے تم مجھے دیکھ رہا ہے یہ تصور دل میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور جب اس پر محنت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی جب عبادت کرتا ہے تو اسے عبادت کا مزہ آجاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں تصور کیا ہے عزل شیخ العدیس مولانا محمد ذکریہ نمبر اللہ مرقدہ ہوں فرماتے ہیں تصور کوئی نئی چیز نہیں ہے تصور تصور وہی احسان ہے جس کو حلیث جبریل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشان فرمایا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تیرے دل میں یہ تصور پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ سمجھ کہ تیرا اللہ تُوہے دیکھ رہا ہے اَن تَعُدَ اللَّهَ كَأَنَّ تَتَوَاهُ ایک ملازم اپنے مالک کے سامنے خیرے ہو کے کام کرتا ہے تو اس کے کام کی کیا قیفیت ہوتی ملازم اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے اور پھر کام کر رہا ہے فرمایا تو بھی یوں سمجھ کہ رکوع میں ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے سجدے میں ہے تو اللہ کے قریب تر ہو گیا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے اَقْرَبُ مَا يَقُولُ الْعَبُدُ اِلَا اللَّهِ وَهُوَا سَاجِدُونَ میرے آقا فرماتی ہیں بندہ سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ نماز ادا کرتا ہے رکوع کرتا ہے اور پھر سجدے میں گیرتا ہے تو جب سجدے میں گیرتا ہے تو یوں سمجھا کر کہ اللہ کی قدموں پہ تُو نے پونڈا دیا ہمارا تو حج بھی اسی طرح ہو ہماری تو نماز بھی اس طرح ہو جب حضر اس وقت کو چُوما کرو تو یوں سمجھا کرو میں اللہ تبارک و تعالی کے دستِ اقدس کو چُم رہا ہوں اگرچہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہم دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے اور چُم بھی نہیں سکتے لیکن یہ تصور تو پیدا کرو جو حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ اس طرح نماز پر اس طرح ذکر کر اس طرح مراقبہ کر اس طرح ترامت کر اس طرح اللہ کے احکام پہ عمل کر کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی یہ حضوری کا مقام پیدا نہیں ہوتا یہ مقام مشاہدہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر مقام مراقبہ پیدا کر اور اس تصور کے ساتھ ربادت کیا کر کہ تُو چل رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تُو بیٹھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تُو اللہ و اکمر کہہ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تُو نماز میں قیام کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تُو ردو کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تُو سیدہ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تُو اتحیات پڑھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور تُو تلاوت کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سننا آئے ساتھ جواب بھی دے رہا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے حجیث میں آتا ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں قسمت السلاة بینی و بین عبدی نماز میری اور میرے بندے کے درمیان آتی آدھی ہے آتا کام میرا بندہ کرتا ہے کچھ چیزیں میں کرتا ہوں اللہ کہتے ہیں یہ نماز میں شراکت ہے نماز تقسیم ہے قسمت السلاة بینی و بین عبدی نماز میرے اور میرے بندے میں بٹی ہوئی ہے تقسیم ہے اور وہ کیسے اذا قال العبد الحمد للہ قال اللہ حمد لی عبدی